پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندلیو زہرہ مرزا حاضرِ قدمت ہے اور توفہیہ علی مدد پیش کرتی ہے پروگرام کا غاز پروردگار کے پاک و متبرک نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے جس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے جو ہر شہ پر محیط ہے وہی پروردگار ہے اور میرا درود و سلام محمد و عالم محمد پر معزز ناظرین و ناظرات پیام زینب کی ایک نئی شما جلانے کے لیے آپ کی بہن آپ کے سامنے موجود ہے آج کا پروگرام چونکہ رمضان کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے روزے کی غرض و غائیت کے بارے میں کہ روزہ رکھنے کی کیا غرض ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں پروردگار عالم نے یہ عبادت ہم پر کیوں فرض کی کس لیے فرض کی اور اس سے ہمیں کیا اگراز و مقاصد حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آواز نہیں آ رہے تو اس کے بعد دیکھئے کہ ہم رمضان المبارکہ جو مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں ودیت کیا ہے اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے یہ ہم ساری باتیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ کل دس رمضان المبارک ہے اور کل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات بھی ہے تو آج ان کی ذات مبارکہ کے بارے میں بھی بات کرنے کا شرف حاصل کریں گے تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں امید ہے کہ آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے شاد آباد ہوں گے اور اپنے رب کا سجدہ کر رہے ہوں گے رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور اللہ تعالی کی یادوں میں گزر رہا ہوگا اس لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کی بہار کا موسم ہے اور اس میں ہر طرف ذکرِ خدا کے پھول کھل رہے ہیں ہمارے دلوں میں ہماری روحوں میں ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے پروردگارِ عالم کا نام بلند ہو رہا ہے ویسے تو ہر وقت بلند ہونا چاہیے کہ جو دم غافل سو دم کافر تو ہمیں ویسے تو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا ہے لیکن ہمزان چکے اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اللہ تعالی نے اس میں شیطانوں کو جکر دیا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور جہانم کے دروازے پروردگارِ عالم نے اپنے روزہ رکھنے والوں کے لیے بند کر دیئے ہیں اس لیے اب یہ ہمارے اپنے اوپر جاتا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے لیے جنت کے کھولے دروازوں میں کوئی مقام بک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جہانم کے جو دروازے بند کر دیئے گئے ہیں کیا وہ ہم پر ہمیشہ بند ہی رہیں گے تو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ خود کرنا ہے ہم نے یہ مقدر اپنا خود لکھنا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے اپنی سچائی کے ذریعے اپنے خلوص کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرنے کے ذریعے اور جو روزہ رکھنے کی غرض و غائت ہے تو اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم اب بات کریں گے کہ دیکھیں اسلام مکمل نظام حیات ہے اسلام دین فطرت ہے اسلام دین فہم ہے اسلام ایک مکمل نظام ہے جو انسان کو اکل و فہم کی شعور کی بلندیاں عطا کرتا ہے جو انسان کو اس دنیا میں رہنا اور جینا سکھاتا ہے اسلام ہمیں اس دنیا میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرنے کا صلیقہ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان کی وجہ خلقت کیا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی قراتلین کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ سکھائیں جی اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی خیریت نیک چاہتی ہوں جی بہت شکریہ یہاں بھی بس سب ٹھیک ہے اور آپ کے رمضان سب کا کیسا چل رہا ہے وہاں پر رمضان یہاں بڑا تھنڈا چل رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں اور فیلیٹلفیا کا موسم تو ویسے بھی بڑا خوبصورت موسم ہے اور آج کل بھی بس ایسے اچھا چل بہت اچھا شکر اور سب لوگ بڑے ذوق و شوق سے یہاں روزے رکھتے ہیں اور اپنے سینٹرز میں جا کے افطار کرتے ہیں سب مل کے گیدرنگ کے ساتھ افطار کی جاتی ہے اور باجماعت نماز ہوتی ہے بچے نماز پڑھتے ہیں اور بڑا اچھا ماشاءاللہ روحانی ماحول ہوتا ہے اور نہ اس میں اور بھر کرتے ہیں اور قبول فرمائیں آمین آمین اور سنائیے آپ ضرور بسم اللہ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلیں مجھ کو وہ اسم بڑھا جو مجھے زندہ کر دے میری لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال میرے بچوں کو مہر مہر ستارہ کر دے میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے بزنے کو نین میں جاری میرا نغمہ کر دو بہت خوب آمین آمین بہت پیارا آپ نے دعایا کلام سنایا اللہ کرے کہ یہ ساری دعائیں پوری ہوں روزے کی حالت میں تو جب کوئی دعا پڑی جاتی ہے تو ویسے ہی پوری ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میری اس طرف سے سلزم تاکہ آپ کو بھی موقع ملے اور آپ کو بھی ہم آپ کو بھی سنا جاتے ہیں بہت شکریہ جیتی رہی ہے اللہ آپ کو نعمتیں اور رحمتیں عطا کرے اور شادہ بات رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ جیتی رہی ہے شادہ بات رہی ہے اللہ حافظ قرآن کی اتنی خوبصورت باتوں کے بعد اور اتنے خوبصورت دعایا کلام کے بعد میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں دیکھئے جو میں حرز کر رہی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے اور دین فہم ہے تو اس میں جو عبادات فرض کی گئی ہیں ان کی کوئی خاص غرض و غائیت ہے ان کی خاص وجوہات ہیں اور جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کئی اسرار و حکمتیں پوشیدہ ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علمہدی ٹی وی جی بالکل علمہدی ٹی وی جی کراچی پاکستان سے ہلو جی جی ہلو جی 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 آپ ٹی وی کی آواز نہیں نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے ممتاز بھائی جی جی آپ خرید سے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے بلکل خرید سے ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے مولا کا کرم ہے تو میں یہ سب سے پہلے تو اپنے علیہ کو فون دیتا ہوں وہ آپ سے بات کرتی ہیں جی 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 اسلام علیکم مالیکم السلام کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جی ظاہر ہے آپ شرکت فرماتے ہیں تو پروگرام کو چار چاند لگے ہیں جی بلکل یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اس میں برکت ہی برکت ہے ہر چیز میں بے شک تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو بی بی ختیجہ کے لیے ایک سلام لکھا ہے میں نے وہ میں پیش کرتی ہوں ضرور ماشاءاللہ اس کا عنوان ہے محبت کا عنوان ہے ختیجہ بہت خوب بہت خصورت ممنون تیرا خود خالق جہان ہے ختیجہ سبحان اللہ ممنون تیرا خود خالق جہان ہے ختیجہ رتبہ تیرا پیش خدا عالی شان ہے ختیجہ سبحان اللہ تجھ سے ہوئی تفسیر کوسر تو ہی مادر زہرہ قرآن گواہ پہلا حشر تک تیرا دامان ہے ختیجہ سبحان اللہ مرضی خدا کا بنا مالک پایا نفس مطمئن کا لقب حسین تیرا ہی نواسا سردار جنا ہے ختیجہ بے شک تیری ہی دولت سے ہوئی دین کی پرورش قیامت تک اسلام پر تیرا احسان ہے ختیجہ سبحان اللہ اور شوہر سردارِ انبیاء بیٹی سییدت النساء داماد علی مرتضیٰ فخرِ یزدان ہے ختیجہ سبحان اللہ ہیاتِ پیمبر میں بے مثل تیرا خلوص و اعتماد اور پیشِ نبی وفاؤ محبت کا تُو انوان ہے ختیجہ عرب کی ملکہ تیرا مقروض ہے دینِ اسلام حشر میں دیکھے گی دنیا تیرا مرتبہ زی شان ہے ختیجہ اور تیرے عزم و حمت نے دیا نبی کو حوصلہ ہر لمحہ جنت تیرے خوابوں کا گلستان ہے ختیجہ بے شک قربان کر کے دینِ حق پر دولتِ دنیا پائی تونے دولتِ ایمان ہے ختیجہ سبحان اللہ اور خوشہ نصیب تیری نسل میں آخری امام بے شک ام الائیمہ تیرا بیٹا حجتِ یزدان ہے ختیجہ بے شک بہت 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 خو Tandem to Prophet Huzabiyya Accord In accordance to Prophet Huzabiyya Accord Tandem to Prophet Huzabiyya Accord Heaven Knowledge Imam Cascade Heaven Knowledge Imam Cascade Over above time decades In accent of Muhammad's sermon made Giving power generous aid Hajj obligation on foot paid Arms charity Arms charity Ever adhere Starving needy made each year Myriad plot enemy hatched Cannon creeds badly scratched Progeny rights usurpers snatched Welfare state model crashed Divine values openly gashed Avarice greed made collusion Avarice greed made collusion Compliant to God Imam's Vian Jodha offered poison milk pot Time of breaking Imam's fast Whose blood sovereign heart Huge miseries they are brought Hell residency Jodha bought Arrowed coffin brute behave Change venue of Hasan's grave Change venue of Hasan's grave Kasim performed Hasan's will Kasim performed Hasan's will Power inherited he instilled He the master of sword skill Countless enemy abruptly killed Arzak with his sons Arzak with his sons Chopped mill Arzak with his sons Chopped mill Baffled enemies huge squad Hasan loin made record Self-imam Brother-imam Father-imam Super-superior Super-farm Breaking fear Doubt Quam Delivered bounties Peace and calm Kind tender Hearted Warm Canopy of patience And endurance Celestial knowledge Imani Nurse Prudence Allahuma Sallil بہت خوبصورت ممتاز بھائی ماشاءاللہ یہ کینگ آف جنیراسٹی بہت پیارا آپ کا قصیدہ امام حسن مجتبا علیہ السلام اور یہ میرا جی چاہ رہا تھا اور یہ سرکار کی آمد بھی ہے اس لئے اور یہ میں نے زائدہ سے بھی یہ کہا تھا کیونکہ جناب خدیجہ توقع براد صلی اللہ علیہ کا تفق یوم وفات ہے اور یہ پندرہ جو کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ السلام کا ظہور عامد ہے تو اس لئے ہم نے یہ اسی وجہ سے بومنین کے لئے اور خاص طور پر پیام زینب کے حوالے سے ہم نے ام الفضائل پاک بھی بھی کوئی ہم نے پیش کیا ہے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ آواز ہمارے شام تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز وہاں جاری ہے آپ کے لئے دعا ہے آپ کے پروگرام کے لئے اور علماء دی ٹی وی کے لئے اور تمام ٹیم کے لئے اور آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھیں اور اسی طریقے سے پڑھتے رہیں سنتے رہیں سناتے رہیں اور اسی طرح سے ہمارے ایمان کو اور گرماتے رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ تو یہ میسیز آئیدہ ممتاز اور ملک ممتاز آپ کی کال کے بعد اب کیا بولے انسان اتنا خسرت کلام اتنی پیاری باتیں اتنی بڑی اتنی عظیم ہستیوں کے قدموں میں جا کے یہ اتنے پیارے گل ہائی عقیدت رکھے گئے ہیں اور یقیناً وہ ان پھولوں کو ان جذبات کو ان احساسات کو ان لفظوں کو قدر دیں گے اور وہ ان کا یہ قدر دینا ہی ہے کہ انسان کلم اٹھا سکتا ہے انسان سوچ سکتا ہے اس کے تخیل کی اوپا جو ہو سکتی ہے جی اسلام علیکم و علیکم السلام و برحمت اللہ و برکاتہ جی اسان بھئی کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں الحمدللہ جی بلکل میں سن رہا تھا در کلام آشاءاللہ تو آج ایسے ہیں کہ یہ ایک نظم لکھی ہے میں نے جی جی میں سن رہی ہوں احسان بھئی بلکل یہ ساتھ اور بھی کچھ کانے آرہی ہیں میں اس لیے کروں یہ محسن نتوی کی یاد میں لکھی ہے در حسن میں نے اچھا جی بچھلے پرائے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ سنائیں جی 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 وہی ہے تو ان کا ایک خیر ہے سفر تو خیر کٹ گیا میں کرچیوں میں بٹ گیا سفر تو خیر کٹ گیا سفر تو خیر کٹ گیا میں کرچیوں میں بٹ گیا یہ شاید کہتے ہیں جیسے کسی کو اشارہ ہو شہید ہو گئے دفتے ستم گر کا نشانہ بن گئے اسی زمین میں ایک نظم لکھی ہے میں نے نظم برت زمین محسن نقوی یہ ایک خراج تحسین ہے اور یہ نظم لکھی ہے بہت اچھا بہت اچھا موت اور حیات میں پڑا جو فاسل بہت اچھا بہت اچھا آیا بی تھا آدم سے میں لے کے حیات مستعار آیا بی تھا آدم سے میں لے کے حیات مستعار دستے کذا کو دے کے زیست اپنا سفر تا کٹ گیا بہت اچھا دستے کذا کو دے کے زیست اپنا سفر تھا کٹ گیا راہ وفا کا یہ سفر اس کے سہارے کٹ گیا راہ وفا کا یہ سفر اس کے سہارے کٹ گیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اس کا نہیں ہے کچھ گیا یہ ان کے لئے ہے جی اس کا نہیں ہے کچھ گیا وہ جو ہے چان سے گیا بہت اچھا اس کا نہیں ہے کچھ گیا وہ جو ہے جان سے گیا اور فکر و نظر سے جو گیا اس کا جہان لٹ گیا یہ فکر و نظر سے جو گیا اس کا جہان لٹ گیا اور اکر یہ میں ہے عشقی پیتو غبار چھٹ گیا اکر یہ میں ہے عشقی پیتو غبار چھٹ گیا اور اس سے جو مجتند رہا بہت اچھا بہت اچھا صحیح بات آیا جو اس جہان میں وہ ہے فنہ کی راہ پر اور دار فنہ سے جو گیا اس کا سفر ہے کٹ گیا اور دار فنہ سے جو گیا اس کا سفر ہے کٹ گیا اور اکل و خیرد سے آشنا اکل و خیرد سے آشنا یہ ان کے لئے محسن شہید کل اکل و خیرد سے آشنا اس کی فرح نہ کریں اکل و خیرد سے آشنا اکل و خیرد سے آشنا اس کی فرح نہ کریں اور اس سے تہی ہے جو کہیں شاید ہے وہ بھٹک گیا اور تاغ درو بھی اس لئے میرے نظر نہ آسکے تاغ درو بھی اس لئے میرے نظر نہ آسکے وقت کی دھول سے میرا شیشہ دل جو اٹ گیا بہت اچھے وقت کی دھول سے میرا شیشہ دل جو اٹ گیا اور کرچیوں میں وہ بٹا تو بھی تو ہے بکھر گیا بہت اچھے کرچی ہے یہ اپنے بار کرچیوں میں وہ بٹا اور تو بھی تو ہے بکھر گیا ایک سا انجام کوئی پٹ گیا یا کٹ گیا بہت اچھے ایک سا انجام کوئی پٹ گیا یا ہٹ گیا اور آ کر زبان حال سے کہنا تھا جو وہ کہ گیا آ کر زبان حال سے کہنا تھا جو وہ کہ گیا چلتے قدم ہے رکھ گئے نکتا کلم ٹھکک گیا اور اس کو تو یاد کچھ رکھیں تھا جو کبھی نگاہ میں اس کو تو یاد کچھ رکھیں تھا جو کبھی نگاہ میں رہتا ہے یاد کب کوئی منظر سے جب وہ ہٹ گیا وہ گی کتھا تمام تب جب یہ چراغ بج گیا جی؟ بہت اچھے وہ گی کتھا تمام تب جب یہ چراغ بج گیا اور لکھے گا داستان کوئی جب یہ غبار چھٹ گیا لکھے گا داستان کوئی جب یہ غبار چھٹ گیا اور اتنی تنین داستان اتنی ہوئی تھی مختصر کتنی طویل داستان کتنی ہوئی تھی مختصر برسوں کا وقت جس طرح لمحوں میں ہو سمٹ گیا اور اپنی بیانہ کر سکا اس کی مگر تو کہہ گیا اپنی بیانہ کر سکا اس کی مگر تو کہہ گیا اس کی ہی رٹ پہ تو گیا ارے جس کا سفر ہے کٹ گیا اس کی ہی رٹ پہ تو گیا جس کا سفر ہے کٹ گیا وہ عمر مر کے ہوا اور جیتے جی میں مر گیا وہ عمر مر کے ہوا اور جیتے جی میں مر گیا ایک سا انجام ہے کوئی بٹا یا ہٹ گیا اور آ کر تمام کی جہاں محسن نے اپنی گفتگو آ کر تمام کی جہاں محسن نے اپنی گفتگو ارے اس کی بڑا کے بعد تو اس کا سبت ہی رٹ گیا اس کی بڑھا کے بعد تو اس کا سبت ہی رٹ گیا اور آیا تھا عبر کرم آیا تھا عبر کرم آیا تھا عبر کرم برشے بنا پر چھٹ گیا اور کیا حباب عزیست ہے اگرا بنا اور پھٹ گیا کیا حباب عزیست ہے اگرا بنا اور پھٹ گیا اور یہ مکنہ جی آ کر تمام کی جہاں محسن نے اپنی گفتگو اس کی بڑا کے بعد تو اس کا سبت ہی رٹ گیا اور آ کر یہ میں عشقی پی تو غبار چھٹ گیا اور اس نے جو مجھ تنب رہا را سے وہی پھٹ گیا یہ محسن نکوی کی یاد میں پرتزمین محسن نکوی ایک نظم تھی جو پیش کی پتہ نہیں کہ آپ کو پسند آئی بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت اگلی رفعہ انشاءاللہ کچھ اور پڑیں گے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ حافظ فی امان اللہ یہ حسان بھئی کا تا خوبصورت کلام دستے قضاء کو دے کہ عزیز اپنا سفر تھا وہ کٹ گیا اور ان کا شعر بڑا خوبصورت تھا کہ اس کا نہیں ہے کچھ گیا جو وہ جو ہے جان سے گیا فکر و نظر سے جو گیا اس کا جہان لٹ گیا دیکھئے کتی خوبصورت باتیں ہیں کہ زندگی سے جانا کوئی جانا نہیں ہے نظر سے جانا سب طرف سے چلے جانا ہے تو یہی بڑی بات ہے تو یہ دیکھئے شاعر دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں کسی بھی زبان میں ہو لیکن شاعری اخلاق سکھاتی ہے شاعری انسان کی تربیت کرتی ہے اور جب شاعری اتنے بڑی ہستیوں کے بارے میں ہو اور اتنے بڑے ہمیں اخلاقی دروس کے بارے میں ہو تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے تو اللہ تعالیٰ میں ان کے کلم میں اور طاقت دے اور ان کے ہنر میں اور اضافہ کریں اور سلامت رہیں دیکھئے معزز ناظرین و ناظرات خداوند مطال نے صالح اور نیک زندگی بسر کرنے والے انسان کو روحانی قوت و طاقت دے کے عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا یہ روحانی طاقت اور قوت انسان کو جب عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے تو انسان وہاں اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن انسان نے اس درجے کو اس مقام کو اس مرتبے کو قائم کیسے رکھنا ہے یہ اس نے سوچنا ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے کہ روزے کی گرز و غیت تو میں زیادہ فوکس اسی پہ کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ نگرشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انسان کو پاکیزگی کے لیے نفس کی پاکیزگی کے لیے روح کی پاکیزگی کے لیے جسم کی پاکیزگی کے لیے پروردگارِ عالم نے نماز جیسی عبادت و دیت کی اور نماز کو ہماری روح کی غزہ بنا دیا دیکھئے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگ انہیں نمازی کہتے ہیں اور نمازی کا جسم جہاں پاک رہتا ہے وہاں اس کی روح اور اس کے دل کے نہاں خانے ذکرِ خداوندی کی وجہ سے پاک و صاف رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ظرف کو آزمانے کے لیے انسان کے صبر کو آزمانے کے لیے انسان کے خلوص کو آزمانے کے لیے انسان کی اپنے رب سے محبت کو آزمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیئے روزہ کچھ خواہشات کو رو کر کچھ خواہشات کو دبا کر اور بعض خواہشات کو نظم و ضبط میں لانے کا نام ہے انسان روزے کی وجہ سے پابندیے وقت سیکھتا ہے روزے کی وجہ سے ڈسپلن سیکھتا ہے روزے کی وجہ سے انسان نظم و ضبط کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جب تیس دن اس نظم و ضبط کو برقرار رکھتا ہے تو پھر وہ نظم و ضبط اس کی زندگی کا حصہ رفتہ رفتہ بنتا چلا جاتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دوسری چیز حائل ہو ہی نہیں سکتی اس لئے بروردگار نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا پروگرام کے آغاز میں میں نے عرض کی کی تھی کہ اسلام دین فہم ہے اسلام دین حیات ہے اسلام نظام حیات ہے اسلام ایک مکمل نظام ہے جو کائنات کو چلانے کی طاقت و سکت رکھتا ہے اس اسلام میں روزہ فرض کیا گیا ہے اور اس کے فرض کرنے میں پروردگار عالم کے کئی اسرار و حکمتیں بوشیدہ ہیں دیکھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی مکی زندگی میں اگر مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو بھوک افلاس تنگ دستی فاقہ مستی ان کا مقدر تھی لیکن ہجرت مدینہ کے بعد حالات یکسر بدل گئے اب تنگ دستی رزقی فراوانی میں تبدیل ہو گئی بھوک افلاس کے مارے میں مسلمان اب بہت رزقی وراوانی کی وجہ سے پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان بروافر مقدار میں موجود تھی ایسے میں پھر روزہ فرض کر دیا گیا کہ اب اپنے خلوص کو آزماؤ اب اپنے ایمان کو آزماؤ اب تم بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنے اس جذبے کو دیکھو کہ تم اپنے رب کے لئے کیا کر سکتے ہو تم اپنے رب کے بندوں کے لئے کیا کر سکتے ہو تم پورا دن بھوکا رہنے کے بعد کتنے لوگوں کی بھوک کا احساس کرتے ہو اور کتنے لوگوں کی بھوک رکھنا اسی طرح فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پہلے تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا تا کہ تم پرہزگار بن جاؤ تو روزے کی غرض و غیت کیا پتا چلی کہ پروردگار عالم نے روزہ اس لئے فرض کیا کہ انسان پرہزگار بن جائے انسان اللہ کے راستے پر نظم زبط کے ساتھ چلنا سیکھ لے روزہ قوت ایمان زبط نفس صبر و توقل کی آزمائش کا نام ہے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب جلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا لیتا ہے جب وہ اسے اپنا لیتا ہے تو پھر آزمائش میں اسے بھی گزارتا ہے ظہرہ جب کوئی سٹوڈنٹ کسی سکول میں داخلہ لے لیتا ہے کسی کالج میں داخلہ لے لیتا ہے تو پھر اس کے گریڈز کو بڑھانے کے لیے اسے آزمائش میں سے بھی گزارا جاتا ہے جب اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے اس کی کلاس اوپر چلی جاتی ہے اس کا اللہ نے روزے جیسی خوبصورت عبادت خوبصورت آزمائش مالے لیے رکھ دی روزہ زہد و تقوی کا امتحان ہے کہ ہم کیا صرف مو سے بھوکے رہیں گے کیا صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام روزہ ہے یا اس حالت میں اپنے رب کو پوری دیانتداری سے یاد کرنے کا نام روزہ ہے یا اپنے فرائض کو اس روزے کی حالت میں پوری دیانتداری سے ادا کرنے کا نام روزہ ہے ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو ہم اپنے فرائض کو بھول جائیں اپنے فرائض کو فراموش کر دیں اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چھوڑ دیں یہی اصل روزہ ہے یہی اصل رمضان المبارک ہے کہ ہم نے روزہ رکھا اللہ نے کہا کہ میرے لئے میں ہی اس کا عجر دوں گا تو یہ سوچ لیں کہ روزہ تو میرا اور میرے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے ایک علیکم علیکم السلام آہ رمضان بہت بہت مبارک خوزہ آپ کے روزے نماز دعائیں مبارک کرے قبول کرے بہت اچھا پروگرام ہے جنہوں نہیں کلام پڑھے بہت اچھے پڑھے ہم سیما بات کرے کیلی پورنیا سے جی سیما کیسی آپ ٹھیک ہے جی 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 اللہ کلام پڑھے جو بہت اچھے پڑھے بہت چل لہ کبول کرے اور خدا اور کھ ازاق کرے اور اچھے رہے بلکل آمین تو آپ کی آواز مجھے اتنے عرصے کے بات سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے یاد رکھا اور آپ نے شرکت کی تو یہ پروگرام کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے مجھے مجھے ہزبان ڈیو سال سے ویڈی لیٹر پہ ہمیں دیکھ بھال میں کبھی ہاسٹیل کبھی گھر ابھی دیکھ مہینے بعد ہاسٹیل سے آئے ہیں اچھا گھر پہ دیکھ بھال کر رہے ہیں تو کبھی کبھی پروگرام ہم نے لگایا بھی دو تین دفع لیکن وہ ریکارڈنگ تیش ہے تو پھر پون گیا نہیں وہاں ہم نے میسیز بھی چھوڑا تھا تو پھر یہ ہوتا کہ کبھی دیکھ پاتے کبھی نہیں دیکھ پاتے اس میں میس ہو گیا ہمارا تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے یہ ہمارا کنیکشن ہے کہ جو درمیان میں کبھی بات نہ بھی ہو پائے یا نہ بھی آپ دیکھ پائیں لیکن دلوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اور یادیں جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو زندگی دے میں پیام زینب کے تمام دیکھنے سننے والوں کے لئے درخواست کروں گی کہ سب ان کے شوہر کے لئے دعا کریں آپ ان کا نام بتا دیجئے تا کہ ان کے لئے باقیدہ ہر نماز میں دعا کروائی جائیں کازی مسلمی کازی محمد مسلمی کازی محمد مسلمی مسلمی انشو بیچارے ہر پروگرام میں دکٹر ساکھاوہ صاحب بہت دعائیں کرتے ہیں اور ان سے بات ہو دل پورے میندی ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک رمضان سب خدا قبول کرے امی اچھے سی پروگرام دیرے اتنا اچھا بوت ہے اللہ کا شکر ہے جی بالکل 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 ٹھیک ہے رہی آمی خدا سب کو مشکلوں کو حل کرے زین نب مشتر حاج تروا کی جی زین نب مشتر انشاء آمین آمین بہت شکریہ سیما بہت شکریہ مولانا صاحب رمضان ببارہ سلام کہیے گا ڈاکٹر صاحب اللہ 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 دور کرے آپ کے شہر کو صحت والی زندگی عطا کرے اور مرے خزری عطا کرے بہت شکریہ اللہ حافظ تو یہ سیما بہن تھی کیلیفورنیا سے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی اور قاضی محمد مسلمی کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ 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 انہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت عطا فرمائے اور دیکھیں کہ یہ ہماری محبتیں ہیں جو ایک دوسرے کو دعا دیتی ہیں دعا پہ مجبور کرتی ہیں اور یہ پیام زینب ایک ایسا سلسلہ ہے اور ایک ایسی کڑی ہے جو ہمیں آپس میں ملاتی ہے اور میرا بیام زینب کا کمبہ ہے جس میں بات کرتی ہوں اور مجھے کیمرے کی آنکھ سے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کے سہن میں بیٹھی ہوں اور میرے تمام دوست احباب میرا پورا کمبہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ان سے بات کر رہی ہوں اور یہ فون کال کے یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اچھائی کے کسی کام میں پارٹسپیٹ کیا آپ نے دنیا میں جو ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے قدم اٹھایا جا رہا ہے ایک عمل کیا جا رہا ہے آپ اچھائی کا عمل سوچ کو بدلنے کا عمل کردار کو بدلنے کا عمل نئی آنے والی نسلوں کو یہ جو ہمارے سینوں میں علم ہے جو باتیں ہیں وہ جو معلومات ہیں وہ آگے منتقل کرنے کا عمل ہے اور آپ اس میں حصہ لیتے ہیں اس منتقلی میں تو یہ کوئی معمولی اور عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑا قدم ہے جب آپ نمبر ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پارٹسپیشن بھی ہونی چاہیے تو یہ زندہ دل زندہ روح ہونے کی علامت ہے یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے جب آپ کال کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے ہماری طاقت ایسے مطلب کہ ایک جو اچھا کام کام کرنے کے لیے اچھا عمل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ اپنے لفظ چھوڑ جانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں آپ اس کوشش کا حصہ بنتے ہیں آپ ہاتھ پکرتے ہیں آپ ساتھ چلتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے تمہیں عرض کر رہی تھی کہ صبر و توقل کی آزمائش ہے روزہ اور زہد و تقوی کا امتحان ہے روزہ اور روزے کی حالت میں اپنے فرائض سے ہم نے بلکل کوئی بھی اسے اجتناب نہیں کرنا ہم نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتنی ہم نے اپنے فرائض کو آسن طریقے سے پورا کرنا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ روزہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں مشکلات لے کر آیا روزہ ہمیں پیچھے لے کر گیا نہیں روزہ آگے لے کر جانے والی عبادت ہے اس لیے روزہ غفلت سے بداری کا نام ہے تو اب میں یہاں ایک بہت اہم اور روزے کی حالت میں ایک بہت بڑی ضرورت کا ذکر کروں گی اور وہ ہے تقوی کہ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے پاکیزگی سکھاتا ہے روزے کی حالت میں میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ محسوس علیہ محسوس فرمادے ہیں کہ جب اگر تم روزہ رکھ لوں تو پھر خاموشی اختیار کرو خاموشی اختیار کرو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا بار بار اپنے روزے کی وجہ سے اپنی بھوک اور پیاس کا ذکر نہیں کرنا بار بار اپنی کمزوری کا ذکر نہیں کرنا بلکہ زیادہ سے زیادہ اور اپنی طاقت روزہ عطاعت خدا اور عطاعت رسول کا دوسرا نام ہے جب حکم دے دیا گیا کہ اس وقت تک تم نے کھانا ہے اور سٹاپ کر دینا ہے پھر تم نے اپنی زندگی کے معمولات کو بغیر کھائے پیے چلانا ہے اپنی خواہشات کو دبا لینا ہے اپنے خیالات کو پاکیزہ بنا جب وقت مقررہ آ جائے اب تم نے اپنے رب کا نام لے کر اپنے رب کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کر کے دعا مانگ کے اپنے روزے کو افطار کر لینا ہے دیکھئے روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا ضرور کیا کریں مانگا کریں اپنے رب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور بغیر دعا کیے بغیر مانگے اپنے رب سے اس نے روزہ افطار کر لیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مزدور نے دن بھر مزدوری کی اور پھر اجرت لیے بغیر واپس چلا گیا تو ہم نے روزہ رکھنا تو جو ہے وہ اللہ کی باتت جی اسلام علیکم جی والیکم السلام میں شما بات کری ہوں ملپٹس کلیفورنیا سے جی شما کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھاک آپ سنائے آپ کیسے ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان کی غرض و غیت کے بارے میں اور جو ہے وہ ہوت معمول اچھا ہے ہم بات بیشہ بیشہ دروازہ ہوگا جس میں سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مسلمانوں کو ایک تفہ دیا ہے بیشہ 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 بہت پیاری باتیں ہمیشہ ہی بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں آج بھی بہت پیاری ہیں شما اور کیا کہیں گی آج ہم ننے منہ روزہ داروں کے لئے چھوٹی سی ریسپی دیں گے اور اس میں یہ ہے کہ سارے دن کے بھوکتیاز کے بچوں کا دل تو چکپٹی چیزیں اور مزیدار کسن کی فاسٹ فوڈ کھانے کو چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کے لئے ایک رمضان سپیشل فاسٹ فوڈ بنائیں گے اور وہ یہ ہے کہ فرائز بناتے ہیں آپ بنا لیجئے اور ساپ پھوڑا سا کیمہ بھی بوئل کر لیں اور کیمہ اوپشنل ہے اگر چاہے تو نہ بوئل کریں اگر کرنا چاہے تو کر لیجئے اور پھر اس کے بعد ایسا کیجئے ایک بڑے ٹرے میں یا جو پیپر کپ سوتے پیپر کی جو پیپر چاہے پیپر کیمہ پیپر پیپر ہیلوپینیو سپرنکل کر لیجئے پھر ہیلوپینیو ہوتی ہیں جو 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 ہری مرچو جو ہوتا ہے لیجئے اور اس کے پر پھر اور اگر اور کو ٹیو لال میرچ اگر چھوٹا برطن لے رہے ہیں تو اس میں چھوٹا برطن ہے جیسے بڑی ٹرے ہیں تو اس میں پھر آپ شریک کیا ہوا مزرائلا چیز اور چیز دونوں مع chill strawberries ایم و بچھوٹا ہے پھر اس کے بطالے یہ چیز دولینی تو سیکڑی فرنچ ٹرے کے بچے سے صلی participate ایم ہے تو اللہ میکرویب میں چھوٹا برتن ہے تو میکرویب میں رکھتیجئے وہ سارا اچھا ریسٹرن سٹائل لگتا ہے وہ ڈال کے تو آپ ایک دو منٹ جتنا بھی آپ کو میکرویب میں تو دوڑا ٹائم لگے گا بیکھونے میں اور اس میں آوان میں تو توڑا زرہ ٹائم لگے گا بڑا ٹرے ہوگا تو اس میں آپ کر کے تو وہ آپ نالی چیے یہ ایک بہت مزیدار سی ڈش بن جائے گی فاس فود بھی ہوگی لیکن یہ ہے کہ بچوں کو روزے کے بعد بہت اچھے بڑی مزیدار یہ ہے اور جو چٹ پٹے کھانے والے اور جو شوکین ہیں لزانیا کی طرح کی یہ ایک آلموس یہ ہے ملتی جلکی ہے اور اگر آپ کیمہ نہیں شامل کرنا چاہتے تو بشک نہ شامل کیجئے صرف فرنچ فرائز اور چیز اور یہ جو مسالے ہیں یہ ہیلوپینیوں اور یہ جو چاٹ مسالہ یہ لال میچ وغیرہ ہیں یہی ڈال لیجئے یہی کافی یہ بھی کافی ہے بہت شکریہ شما یہ بہنوں کے لیے افطار میں جو خاص روپی سینٹرز میں جنہیں افطار لانا ہوتی ہے اور تو یہ بڑے پیمانے پہ بچوں کے لیے بہت اچھی ایک ڈش ہے تو اچھا ہے بہت شکریہ ہم آپ سے اجازت دیں گے اور ہم آپ کا باقی پروگرام بھی دیکھیں گے بہت شکریہ شما سلامت رہیں خوش رہیں شاد آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وزو امان میں رکھے بہت مہربانی خدا حافظ خدا حافظ یہ شما کی ٹھنڈی ویٹھی کال کے بعد میں اپنا پروگرام آگے بڑھاؤں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں رکھے اور انہیں نعمتیں اور برکتیں عطا کرے کہ اتنی خوبصورت کال کرتی ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلامت رکھیں دیکھنے سننے والوں کو اب دیکھیں ابھی میں جب شما کی بات سن رہتی درمیان میں مجھے اپنا جملہ یاد ہے کہ زہد و تقوی کا امتحان ہے تو روزہ زہد و تقوی کا امتحان کیسے ہے کہ دیکھیں انسان اپنی انتہائی بنیادی اور اہم ضروریہ سے مو موڑ کر مجبور بے باس اور محتاج ہو جاتا ہے پیاس لگی ہے پانی نہیں پی سکتا کمزوری آ رہی ہے کھا نہیں سکتا چیزیں سامنے موجود ہیں رزق موجود ہے پانی موجود ہے شربت موجود ہے ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ اللہ سے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے اتنے ٹائم تک نہیں کھانا میں روزے کی حالت میں ہوں تو انسان مجبور اور بے باس ہو جاتا ہے مگر اطاعتِ خداوندی میں اور اطاعتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اس مجبوری کو برداشت کر کے عظمت اور بلندی حاصل کر لیتا ہے اور بلندیوں کی میراج تک پہنچ جاتا ہے یہ پروردگارِ عالم کا اس پر بہت بڑا احسان ہے کہ انسان اس عبادت کے ذریعے میراج کے بلندیوں کو چھو لیتا ہے پھر روزہ ہر قوم و ملت کے لیے لازم ہے روزہ تربیتِ انسان کرتا ہے اور روزہ تربیتِ انسان کے اس عمل میں اس کے خیالات میں حسن و خوبی لانے کا موجب بنتا ہے پھر روزہ تربیتِ انسان کے سنسلے میں اس کے اندر محبت اخوت ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرتا ہے روزہ اپنی بھوک کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھوک مٹانے کا احساس پیدا کرتا ہے قریبوں محتاجوں اور مسکینوں کی مجبوریوں کا احساس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر اس عبادت کے ذریعے انسان کے اندر احسان اور برابری کا درجہ پیدا کرتا ہے کہ انسان دوسروں پر احسان کرنا چاہتا ہے اور سب کو برابری کا درجہ دیتا ہے ہر ایک کے لیے یقصہ افتار کا بندوبست کرتا ہے ہر ایک کے لیے یقصہ محبت اور ہمدردی کا بندوبست کرتا ہے پھر ایک رو ایسا ہے جو منکر روزہ ہے اس بارے میں بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گی یعنی جو روزہ رکھنے کے منکر ہیں یہاں وہ لوگ نہیں آتے جو بیماری کے باعث روزہ نہیں رکھ سکتے جو اپنی کسی مجبوری کے باعث روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ روزے کی اہمیت شان اور مرتبہ جانتے ہیں ان لوگوں کا یہاں ذکر نہیں ہے یہاں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گی جو منکر روزہ ہیں اور اس کا مقصد غزہ روٹی اور شیطانی شہوات سے انہیں دور کرنا ہے مگر وہ روزے کا انکار کرنے کی وجہ سے ان ساری برائیوں کے قریب تار ہو جاتے ہیں وہ اپنی شہوتیں اپنی ضروریات اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو دبا نہیں سکتے اور روزے کے منکر ہو جاتے ہیں ایسے لوگ انسان کی شکل کے حیوان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قانون توڑتے ہوئے تو نہیں ڈرتے لیکن دنیا والوں سے ڈرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف سے ان کیلئے سزا ہے کہ وہ دنیا والوں سے چپ چپ کے کھاتے ہیں مگر خدا کے حکم کے منکر ہوتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو اس مہینے میں قرآن پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے سنتا ہے عبادات کرتا ہے مگر احکام شریعت پر عمل نہیں کرتا لوگوں کو دکھاوے کے لئے نیکی کی عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے چھلکے کو تو پا لیا مگر مغز کو چھوڑ دیا یعنی جو اللہ کی رضا کے لئے عبادت نہیں کرتا اللہ کو خوش کرنے کے لئے روزہ نہیں رکھتا اللہ کو خوش کرنے کے لئے نماز نہیں پڑھتا اللہ کو خوش کرنے کے لئے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے لوگوں میں پاک باز بننے کے لئے کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اصل عبادت کے مغز سے اور اس کے اصل ثواب سے اس کے اصل عجر سے محروم رہتا ہے لہٰذا میں یہی کہوں گی کہ روزے کی حالت میں انسان کو اپنے آپ کو شریعت کا بابند بنانا چاہیے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دینا چاہیے خود کو رب کے تابع کر دینا چاہیے تیسرا وہ گروہ ہے جس نے خلو سے نیے سے روزہ رکھا بھوک و پیاس کو برداش کیا صبر و توقل پیدا ہوا اس کے اندر خود کو تکلیف کا عادی بنایا خواہشات کو چھوڑ دیا پرائیوں سے بجنے کی قوت اس نے اپنے اندر پیدا کی اور اپنے بدن پر شریعت کے احکام کو بھی نافذ کیا روزہ کی برکتوں کے حصول کے لیے اپنا احتساب کیا حضور پاک نے فرمایا جس نے احتساب نفس کے لیے روزہ رکھے اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے لہذا اپنے آپ کو اس قسوٹی پر رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہماری جو عبادات ہم کر رہے ہیں ان میں زہد و تقوی شامل ہے قلوس شامل ہے رب کی رضا شامل ہے اس کا خوف اس کا ڈر شامل ہے یا نہیں ہے اب وقت ہوا ہے نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ساتھ کا جو کہ ہم کافی پروگرام سے ہمارا یہ خطبہ چل رہا ہے آج اس کا احتتام ہوگا یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ کے متعلق خطبے کا یہ پارٹ جو ہے انہوں نے فرمایا حضرت علیہ 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 وہ فرماتے ہیں انہوں نے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے اس دنیا کو ظلیل و خوار سمجھا اور پس تو حقیر جانا اور جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی شان کو بالا تر سمجھتے ہوئے دنیا کا مولا کائنات حضرت علیہ 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 فرماتے ہیں خطبہ نبر سات کے اختتاء میں کہ رسول خدا اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے دنیا کو حقیر پست اور گھٹیا جان کر ان سے دور رکھا ہے اور جنہیں دنیا اور دنیا کی چیزیں دی ہیں تو انہیں حقیر اور حضروں سے اوجل رہے کہ نہ اس سے امدہ لباس حاصل کریں اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے بروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور دراتے ہوئے امت کو بند و نصیت کی اور کشکبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت ہم شما ہیں ہماری نصرت کرنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا رحمت کے لئے چیشم برا ہے اور ہم سے دشمنی اور ارلاد رکھنے والے کو کہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے اللہ ملائی کائنات خدوے کا حصہ تھا اور میں اس بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کروں گی ابھی چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھا ہے اور پروگرام کے اختتام میں حدیعہ عقیدت پیش کروں گی ملیکہ تور عرب جناب خدیجہ سلام علیہ حق کہ عرب کی وہ خاتون وہ شیر دل خاتون وہ ام العائمہ وہ سردار خاتون کہ جو اگر کبھی تجارت کے لیے جایا کرتی تھی تو جو خیام ان کے لیے لگتے تھے خیام کی کیلے بھی سونے کی ہوا کرتی تھی جو سونے چاندی کے برطنوں میں اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتی اور جاتے وقت وہی برطن انہیں حدیعہ کر دیا کرتی تھی جن کے کئی ہزار غلام اور اتنی امیر خاتوں لیکن دس رمضان المبارک کو جب اس دنیا سے تشریف لے گئی تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری اور ناتوانی ان پر غالب تھی شہب ابی طالب میں رسول خدا کے ساتھ دنیا سے کٹ کے رہی کیا ہوا اس ساری دولت کا کیا کبھی امت مسلمان نے یہ سوچا کہ جنہیں ملیکہ طول عرب کہتے تھے جو عرب کی امیر ترین خاتون تھی ان کی دولت کہاں گئی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب عرب میں کہت پڑا مکہ میں خاص طور پر کہت پڑا تو جناب خدیجہ نے اپنی دولت کے اتنے امبار لگا دیے خیرات کرنے کے لیے کہ ہم لوگ جو دوسری طرف کھڑے تھے اس امبار کے پیچھے چھپ گئے ہم دکھائی نہیں دے رہے تھے اتنی دولت کا ڈھیر لگایا اور کہا کہ پروردگارہ تو گوا رہنا کہ میں ہی اپنی ساری دولت اپنے شور حضرت محمد مصفح صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا کہ آپ اسے چاہیں تو عربہ میں تقسیم کرتے جنہوں نے جناب خدیجہ نے اسلام پہ لانوے کیا کردار ادا کیا ہے ہم بڑی بڑی ہستیوں کے بڑے بڑے کسی دیکھ آتے ہیں جناب خدیجہ اسلام علیہ کے تو احسان کا ہم بدلہ اتار ہی نہیں سکتے اسلام جناب خدیجہ کا احسان کبھی بھول ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی رسول قدار سے فرمایا کہ آپ کعبہ کے پردے کے پیچھے بیٹھ جائیے اور عرب کے جو ایک ہزار تاجر جناب خدیجہ کے جناب خدیجہ اسلام علیہ کے مکروز تھے آپ نے فرمایا کہ جو جو میرا کرز ماف کروانا چاہتا ہے وہ آئے اور کلمہ پڑے تو اس کا نام کے آگے ہم کروس لگا دیں اس کا کرز ماف ہو جائے گا ایک ہزار تاجر آئے اور رسول خدا کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اپنا کرز ماف کروایا اپنی ساری دولہ جناب خدیجہ نے اسلام کی راہ میں خرچ کر دی اور خود بھوک اور پیاس کی حالت میں اس دنیا سے گئی جناب خدیجہ کا وہ رخ روشن ہے کہ جس نے اسلام کے چہرے کو جلا بخش دی میں اشار کی صورت میں جناب خدیجہ سلام علیہ کی شان میں کچھ کہنا چاہوں گی فرق نشا عرش مرتب کہکش قدم خوش نظر خدیجہ بدن صداقت ہے سر خدیجہ صدف شرافت گوھر خدیجہ خدا کے دین مبی کے زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ وہ آل کی مادر گرامی رسول کی ہم سفر خدیجہ اسی کے دم سے جہاں میں مہر وفا کا چشمہ ابل رہا ہے نبی کا دین آج تک اسی محسنہ کے ٹکروں پہ پل رہا ہے جہان باطل کی ظلمتوں میں مثال شم حرم خدیجہ عرب کے سہرہ میں چھا گئی بن کے اکس عبر کرم خدیجہ عزل سے لے کر ابت الگ دین حق ایک بھرم خدیجہ تمام ازواج انبیاء میں ہے اس لیے محترم خدیجہ کسی کا شوہر نہیں ہے ختم رسول شہ مشرقین جیسا نہیں ہے بیٹی بطول جیسی نہ ہے نواس رسول جیسا عرب کے راجہ کے من کی دیوی عجب کے سلطان کی شہزادی اسی کے دم سے ہوئی منور حجاز کی بے چراغ واتی اسی کا ایک شاہ کے سمر ہے حریم حق کے تمام حادی کبھی مسائل کو حل کیا ہے کبھی مسائل پہ مسکرادی یہ مسکرادی تو مسکرہت کا نام قرآن ہو گیا ہے اسی کا دامان بکھر کے دنیا میں حال عمران ہو گیا ہے تو جناب خدیجہ کی شان کے بارے میں کیا عرض کرو رسول خدا جب بھی بکری زبا ہوتی تھی اور اس کا گوشت اے اس کی اکران جناب خدیجہ کے نام کا ان کی ایک دوست کو دینے جایا کرتے تھے حضرت آشا نے شکوا کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جناب خدیجہ تو آپ اس دنیا میں نہیں رہی تو آپ ان کے حصے کی ران جا کے ان کی سہیلی کو دے کے آتے ہیں تو رسول خدا نے مسکر آکے فرمایا کہ آشا خدیجہ دنیا آنے میں ان کا حصہ نکالتے تھے اس لیے کہ جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ رسول خدا کے قدموں پہ نچھاور کیا اور وہ سب کچھ اسلام کے لیے خرچ ہو گیا نہ صرف مال و دولت بلکہ جناب خدیجہ کا بھرا گھر اسلام پہ فدا ہو گیا جناب خدیجہ کے چمن کے سارے پھول نوچ لیے گئے لیکن جناب خدیجہ نے کبھی بھی رسول خدا سے شکوا نہیں کیا کبھی نہیں فرمایا کہ یہ دعا کیجئے کہ ایسا نہ ہو کبھی بھی کربلا والوں کو بچانے کیلئے دعا نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا میں آپ نے بھی سر تسلیم خم کر دیا آپ کی بیٹی نے بھی سر تسلیم خر کر دیا اور آپ کے نواسوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا تو میں پرسہ پیش کرتی ہوں وقت کے امام اسلام کی خجت زمین پر اللہ کی نشانی قائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ اسلام کی خدمت میں اپنی طرف سے پیام زینب کی پوری ٹیم کی طرف سے اور اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کی طرف سے اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گی اگر کوئی قوتہیاں کمیاں رہ گئی ہوں تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی وجہ سے نظر انداز کر دیجئے گا اس لیے کہ ہم انسان ہیں بندہ بشر ہونے کی وجہ سے بہت ساری کمزوریوں کی وجہ سے انسان سے کبھی قوتہیاں ہوتی ہیں اللہ پر وردکار عالم سپر اپنا کرم رکھے اپنی مہربانی رکھے اور ہماری کمزوریوں کو ناتوانیوں کو اپنی قوتیں اور اپنی طاقتیں اتا کریں ایمان کی طاقت اتا کریں کہ ایمان کی طاقت کے سہارے ہی ہم جل سکتے ہیں لہٰذا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں شاد آباد رہیں المہدی فانڈیشن کے ممبر ضرور بنیں اور اس کی مالی و اخلاقی طور پر وعدہ ضرور کریں اللہ تعالی آپ کو بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ کی بہن اندلیب زہرا